السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستو میرا نام عبدالحنان رزبی ہے اور میں سمستی پور کا رہنے والا ہوں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عبدالحنان رزبی ڈاٹ کام چینل جو ایک دینی درسگاہ کے طور پر یہ چینل چل رہا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جین احکام اور شریعت مطاہرہ کے تحت آپ کے سامنے مسائل رکھی جائے تو آج میں آپ کے سامنے ایک ٹوفک لے کے آیا ہوں ایک مدے کی بات لے کے جو آیا ہوں وہ ہے ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے اس مدے پہ میں بات کرنا چاہوں گا تو آئیے اس کی ابتداء اور شروعات کرنے سے پہلے میں حمد باری تعالی پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے سامین اکرام ہدایت و گمراہی اسی کے طرف سے ہے جسے چاہے ایمان نصیب ہو اور جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو ہدایت اور گمراہی کس کے طرف سے ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت اور رتبہ عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت اور ذلیلو کرتا ہے وہ جو کرتا ہے حکمت ہے یعنی اللہ تعالی جو کرتا ہے اس میں حکمت ہے اس کی حکمتوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا انصاف ہے یعنی وہ جو کرتا ہے وہ انصاف ہے اور اس کے انصاف میں کرنے میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا یعنی کہ ایمان والوں کو جو کوئی ایمان پر قائم اور دائم رہتا ہے تو ایسے سخص کو اللہ تعالی جنت الفیدوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے گا ساتھ ساتھ کافروں پر دوزک میں عجاب کرے گا یعنی جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت سے رو گردانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بتائے ہوئے طریقت اور شریعت پر نہ چلتا ہے تو اللہ تعالی اس پر عذاب مسلط کرے گا اس کا ہر کام حکمت ہے بندہ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے یعنی اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام کرتا ہے اس کام میں حکمت عملی پائی جاتی ہے بھلے انسان کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے اور ہم جیسے انسان کو بھلا کیا سمجھ میں آئے گا جو اللہ تعالی کو سمجھ میں آتا ہے اس کی نعمتیں اس کے احسان بے انتہا ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بے انتہا ہیں اور اس کا احسان بہت ہی بے انتہا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی دے مدی ہوئی نعمتوں کا اگر ہم شکری آدھا کرنا چاہیں تو ہم آدھا نہیں کر سکتے اور اس کا احسان جتنا بھی ہم ان کا احسان مانیں یہ بہت ہی کم ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یعنی دنیا میں وہی ایک عبادت کے لائق ہے وہی ایک اللہ کی پرشتش جو ہے پرشتش کے لائق صرف وہی ایک مالک حقیقی ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی کسی کا پوجہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جان دیا ہوا اسی کا ہے اور یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا یہ انہی اسی کے جانب سے عطا کیا ہوا ہے لہٰذا اگر عبادت کے لائق کوئی ہے وہ خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی کہ خدا وحدہ لا شریک کی راوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا جسے بھی عبادت کرنی ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے اور کیونکہ اسی کی یہ دے ہوئی نعمتیں ہیں ہم اور آپ کھاتے ہیں اسی کی دے ہوئی ساری چیزوں کام اور آپ استعمال کرتے ہیں تو جس قدر ہو سکے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کریں ان کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہیں تو آج کی اس مختصریات مختصر تھی وقت میں میں آپ کے سامنے یہی اپنا توفق لے کر آیا تھا ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے تو یہ واضح رہے کہ ہدایت ہو یا گمراہی ہو زلت ہو عزت ہو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہیں کوئی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو وہ زلت میں جلت کرے یا رسوہ کرے جلت و رسوائی میں ڈالے یہ سب خدا وحدہو لا شریک کی مرضی ہے بہانہ جو بھی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ ساری چیزیں ہیں اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی فی نیکسٹ بیڈیو میں آپ کے سامنے میں جب لائب آؤں گا تو اس وقت کچھ اور بھی دینی اور اہم باتیں آپ کے پاس رکھنے کی کوشش کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ